اسلام علیکم دوستو آج ہم ایسے ملک کی سہر کرنے جا رہے ہیں جو اسلام کی تاریخ اور مقدس مقامات سے بڑا ہوا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دلچسپ معلومات اور عراق میں مجود ایسی جوگوں کی سہر کروائیں گے جو آج سے پہلے نہ آپ نے دیکھی ہوں گی اور نہ سنی ہوں گی نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن بھی ضرور دبائیے گا چلیں اب ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں عراق جس کا پورا نام ریپبلک آف عراق ہے اس کی عبادی تین کروڑ بہتر لاکھ کے قریب ہے عبادی کے لحاظ سے اس ملک کا شمار چھتیسوے نمبر پر ہوتا ہے بغداد اس ملک کا دار الحکومت ہے اور قدیم ترین شہروں میں سے شہر ہے عراق کا پرچن تین رنگ پر مشتمل ہے اگر ہم عراق کے بورڈر کی بات کریں تو مشرب کی جانب ایران مغرب کی جانب اردن اور شام شمال کی جانب ترکی اور جنوب کی جانب سعودیہ اور قویت آتے ہیں اس ملک کو کسی بھی اطراف سے سمندر نہیں لگتا اس لئے اس ملک کا شمار ان ترتالیس ممالک میں ہوتا ہے جسے لینڈ لوگ کنٹری کہتے ہیں دوستو اس ملک کے لیڈر صدام حسین تھے جسے عراق کا آخری بادشاہ بھی کہا جاتا ہے جسے امریکہ کے حکم نہ ماننے پر فانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا اگر ہم اس ملک کے دلچسپ حقائق کی بات کریں یہ ملک تیل کے ذہائے رکھنے والا تیسرا بڑا ملک ہے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے پہلے پیئے کی اجاد بھی اسی ملک سے ہوئی تھی آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ اور ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈ کا سسٹم بھی دنیا کو عراق نہیں دیا آپ نے علی بابا پر بنی ہوئی کہانیاں اور فلمیں ضرور دیکھی ہوں گی اس کہانی کو لکھنے والا بھی عراقی تھا دنیا میں سب سے زیادہ شہد کی مکھیاں پاننا اور ان سے شہد حاصل کرنے کا بھی سہرا اسی ملک کو جاتا ہے یہ ملک بھی عرب ملکوں کی طرح گرم ہے اس ملک میں شیعہ کمیونٹی پاکستان سے زیارتوں کے لیے بہت زیادہ آتی ہے پاکستان سے بائے روڈ بھی آتے ہیں اور جہاز کے ذریعے بھی آتے ہیں عراق دوسرے عرب ممالک کی طرح ڈویلپ نہیں ہے اور تعلیم کا نظام بھی نارمل ہے اگر کرنسی کی بات کریں تو ان کی کرنسی عراقی دینار ہے پاکستانی ایک روپیہ عراقی چار روپیہ ستائیس عراقی دینار کے برابر ہیں اور اگر انڈین کرنسی کی بات کریں تو ایک انڈین روپیہ عراقی پندرہ اشاریہ انیس دینار کے برابر ہے بغداد عراق کا سب سے بڑا اور قدیم شہر ہے یہ عراق کا خوبصورت ترین شہر ہے یہاں پر سیکیورٹی انتہائی سخت ہے اس شہر میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا بھی روزہ موجود ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے روزے سے کافی دور ہی گاری آپ کو اتار دیتی ہے پھر وہاں سے آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے اس شہر میں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا بھی روزہ موجود ہے آپ کی پیدائش جکم نمزان چار سو ستر ہجری میں ایران کے صوبے کرمانشاہ کے شہر گلان میں ہوئی اسی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ گلانی لگایا جاتا ہے جو عربی میں جلانی میں تبدیل ہو گیا آپ کا بھی سال پانسو اکسٹھ ہجری میں ہوا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے روزے کے اطراف میں کمرے بھی بنائے گئی ہیں جو عرص کے موقع پر ظاہرین کو دیے جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے بسرہ کی بسرہ عراق کا ایک خوبصورت ترین شہر ہے یہ شہر بھی اسلامی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے اس شہر میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بھی موجود ہے جن کا نام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے بسرہ کی ایک سب سے پرانی مسجد جس کو 635 عیسوی میں خجور کے پتوں سے بنایا گیا تھا اس مسجد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہت بنایا اس مسجد میں آگ لگنے کی وجہ سے یہ مسجد شہید ہو گی اور پھر اس کو دوبارہ مٹی سے بنایا گیا پہلا شریعہ بھی اسی مسجد میں بنایا گیا جہاں فلسفی اور حدیث اور قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی اب ہم بات کریں گے عراق کے شہر کوفہ کی قفہ شہر باغیوں کے شہر کے نام سے بھی مشہور ہے اسلامی طریح میں اس شہر کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے بہت سے احساب کی قبر مبارک بھی یہاں پر موجود ہے اس شہر میں مشہور مسجد مسجد قفہ بھی موجود ہے جو نہائیت خوبصورت ہے یہ مسجد اس جگہ بنائی گی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے عبادت کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو مسجد کی شکل دی گئی یہ وہی جگہ ہے جہاں سے حضرت نوع علیہ السلام کا سلاب نکلا تھا اور وہ گوہ بھی اسی مسجد میں موجود ہے اس مسجد کے ایریا میں حضرت نوع علیہ السلام کی کشتی بھی بنائی گئی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تلوار سے ضرب لگائے گی وہ جگہ بھی اسی مسجد میں موجود ہے اب ہم بات کریں گے نجف کی نجف عراق کا بہت ہی مقدس شہر ہے کیونکہ یہاں حمام علی علیہ السلام کا روزہ مبارک موجود ہے آپ کے روزے پر دنیا بر سے لاکھوں مسلمان زیارت کے لیے آتے ہیں نجف شہر بہت ہی پرانا شہر ہے لیکن زیادہ لوگ آباد حضرت علی علیہ السلام کے روزہ مبارک بننے کے بعد ہوئے یہاں سے ایک زمانے میں دریائے فراد بھی گزرتا تھا اور لوگوں کو زیادہ تر دارمدار کھیتی باری پر تھا سلطنت عثمانیہ نے بھی یہاں حکومت کی لیکن جب پانی کا رخ بدلتا گیا اور دوسرے قبیلوں نے اٹیک کر دیا یہاں پہلے تین ہزار آبادی تھی اور اس کے بعد کم ہوتے ہوتے صرف تیس لوگ رہ گئے سلطنت عثمانیہ نے بہت کوشش کی کہ پانی کا رخ بدل سکے اور دوبارہ یہاں پانی آج ہے پھر آہستہ آہستہ یہ شہر دوبارہ آباد ہونا شروع ہوا اور آج یہاں ایک لاکھ کے قریب آبادی ہے امام علی علیہ السلام کا روزہ بہت ہی اکسورت بنایا گیا ہے امام علی علیہ السلام کی شہادت اوفا میں ہوئی اور دفن نجف میں کیا گیا دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی اسی شہر میں موجود ہے جسے وادی سلام کہتے ہیں پچھلے چودہ سو سال سے یہاں لوگوں کو دفنیا جا رہا ہے اس کا رقبہ پندرہ سو اکر ہے یہاں ہر طرف آپ کو قبریں ہی قبریں نظر آئیں گی ایک تحقیق کے مطابق عراق کی جنگ کے دوران دو سو سے ڈائی سو لوگ کو روزانہ دفنیا جاتا تھا لیکن دو ہزار دس کے بعد یہ نمبر کم ہوتا گیا یہ جگہ یہودیوں کے لئے بھی بہت مقدس ہے کیونکہ مسلمانوں سے پہلے یہ ایریا یہودیوں کے پاس تھا عراق کا شہر کربلا بھی اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے یہ جگہ بھی مسلمانوں کے لئے مقدس ہے یہ شہر پہلے شہر نہیں تھا بلکہ ریگستان تھا اور جنگ کا مقام تھا جو 680 عیسوی میں ایک جنگ ہوئی تھی جسے بیٹل آف کربلا کہتے ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا تھا اس کے بعد حضرت امام حسین کا روزہ یہاں بنایا گیا اور اس کے آس پاس تمام لوگ اس کے بعد عباد ہونا شروع ہو گئے اس کی عبادی تقریباً سات لاکھ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کے چاروں طرف آپ کو بزار ملیں گے کھانے پینے کی دکانے بھی بہت ملیں گی آپ کا روزہ بھی بہت خوبصورت اور بہت بڑا بنایا گیا ہے حضرت عباس علیہ السلام کا بھی روزہ یہاں موجود ہے جو کربلا کی جنگ میں شہید ہوئے تھے آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزاری شہید اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ